سیف آئیے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ابتدائی تحقیقات میں الیکشن کمیشن کی ریپورٹ پر نامزد چار ملازمین طلب کر لیے گئے ذرائع کے مطابق محمد رفیق، طاہر اقبال، محمد ارشد نے اپنے ابتدائی بیانات قلم بن کروا دیے تحریک انصاف ممنوع فانڈنگ کے سیف آئیے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ابتدائی تحقیقات میں الیکشن کمیشن کی ریپورٹ پر نامزد چار ملازمین طلب ذرائع کے مطابق محمد رفیق تاہر اقبال محمد ارشد نے اپنے ابتدائی بیانات خلم مند کروا دیئے فانڈنگ کون کہاں سے بھیجوا تھا کچھ علم نہیں محمد ارشد کے جانب سے یہ جواب دیا گیا اکاؤنٹ میں آنے والی رقم کیش یا بزریا چیک پارٹی کے فائننس منیجر کو دی جاتی تھی مزید بات کریں گے بیرو چیف اسلام آباد آمیر علیہ السرانہ سے آمیر علیہ السرانہ صاحب کیا مزید تفسیرات سامدے آ رہی ہیں دیکھیں جی بات یہ گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا الیکشن کمیشن نے جو کچھ لکھ کے بھیجا ہے اس کی بنیاد پہ ایف آئی اے کو ایک انکوائری کے جی آرڈر کیے گئے اور اس انکوائری کے نتیجے میں یہ تیع ہوا کہ جی اب کسی کو چھوڑا نہ جائے اور منتقی انجام تک پہچایا جائے تو ایف آئی اے نے ایک بیسٹ آفیسر ڈاکٹر اتر ورید خان جو پولیس کے ہیں اور ایف آئی اے میں ڈائریکٹر ہیں ان کی سربرائی میں کمیٹک بنائی ہے تحقیقات کے لیے اور انیس خالد ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں دونوں کی شورت یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو کیس ہوگا یہ کسی کے دباؤ میں کامل کرے عمران خان اور ان کی پارٹی کے حق میں فیصلہ ہوگا تو لکھیں گے اور اگر ان کے خلاف ہوگا تو وہ بھی لکھیں گے یہ گورنمنٹ کا یا کسی سیاسی جماعت کا کوئی پریشن نہیں لیں گے جو نمبر ٹو ہیں ایف آئی اے کے اپنے افسر خالد انیس انہوں نے تو بالکل سپریم فورٹ تک میں بھی کھڑے ہوکے ایو بی آئی اور اومنگ گروپ کے کیسز کو ڈیفینڈ کیا ہے پریسیکیوٹ کروایا ہے تو اس لحاظ سے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر جہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ وہ پیٹی آئی کو سزا دینا چاہ رہے ہیں الیکشن کمیشن پہ ان کا ایک الزام ہے وہ سیاسی پارٹی کا حق ہے کہ وہ کرے لیکن جس طریقے سے سٹیٹ بینک کے اندر کاغذات نکلے اور الیکشن کمیشن میں سکندر سلطان راجہ نے تمام تر پریشر کے باوجود چونکہ ان کو تو دھائی سالی میں آئے ہوئے الیکشن کمیشنر بنے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر بنے ہوئے اور یہ آٹھ سال سے کیس سل رہا تھا اس کا فائنلی دے دیا ہے اور انہوں نے چونکہ گنمنٹ کو اس کیا فیصلے کی کاپی بجوائی ہے تو گنمنٹ اب اس پر کر رہی ہے کچھ ملازمین کو بلایا گیا ہے کچھ پہ پیٹی آئی کے وکیل شاہ خاور نے بھی بات کہی ہے کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ابھی ہماری کیس ایف آئی اے میں ہے لیکن ایف آئی اے نے کوئی آرڈر تو نہیں کی کہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن روک دی جائے اچھا میں ایک خبر اور ابھی ہماری سکرین پہ آئے گی لیکن میں بتا دوں کہ پنجاب کے چیف سیکرٹری کامران علی افضل نے لکھ دیا ہے سیکرٹری سیابیشونڈ ڈیویجن کو کہ وہ پنجاب میں بطور چیف سیکرٹری مزید کام نہیں کرنا چاہتے اور ان کی سرویسز واپس وفاق منگوا لیں یہ ابھی ابھی خبر آئی ہے جو میں آپ کو بتا ہوں